بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہیں یہ شام کا ٹائم ہے اور اس وقت بچے مدرسے سے آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہیں تو سوچا کہ ان کے لئے سینڈوچ بنا لیتی ہوں فیلنگ کے لئے کچھ اور نہیں تھا تو آلو کا سالن پڑا ہوا تھا کیمہ آلو تو اس کو جو ہے اس میں ڈبل روٹی میں رکھنے کے بعد پریڈ میں رکھنے کے بعد اس کے سینڈوچز بنائے جو بہت ہی ٹیسٹی بنائے تھے آلو کیمہ مٹر کیمہ اس طرح کے سالن سے آپ سپائیسی سینڈوچز بنا سکتے ہیں یہاں پر سینڈوچ میکر بہت زیادہ گندہ تھا سب سے پہلے اس کو صاف کیا اور پھر بچی نے جو ہے اس پر آئل لگایا جس کو کوکنگ کا بہت زیادہ شوق ہیں بیکنگ میں اور سینڈوچز ان تمام چیزوں میں بہت ہیلپ کرتی ہیں تو یہ سینڈوچ میکر بھی کچھ ٹوٹا ہوا تھا تو اس نے صحیح سینڈوچز نہیں بنائے لیکن پھر بھی گزارا ہو گیا تو یہ فائنل لکھ ہے سینڈوچز بن چکے ہیں اور بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی تھے تو یہ رات کا ٹائم ہے اور بس پھر بچوں نے کانا بھی نہیں کھایا چونکہ سینڈوچز کافی ہیوی تھے تو صبح اٹھنے کے بعد گوڈ مارننگ میری طرف سے آپ سب کو اور یہاں پر بچے کچھ بوائل آنڈے کاتے ہیں تو کچھ فرائے اور صبح سکول جانے کے لیے بچوں کا ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں تو یہاں پر ان کو بریڈ جب دکھتا ہے تو یہ جو ہے بریڈ سینڈوچز یہ تمام چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند ہے بچوں کو تو ناشتہ دینے کے بعد دو بچیوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک سینڈوچ بنائیں چونکہ ہمیں ایک سینڈوچ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لنچ میں آج ایک سینڈوچ لے کے جائیں گے تو سمپل انڈا جو ہے اس کو پکایا اور اس پر کالی مرچ اور نمک ڈالے اور اس کے اندر جو ہے اس کو ڈپ کر کے سینڈوچز بنا دیے تو یہ ان کے لنچ باکس بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور بچے بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کے بیگز وغیرہ بھی بس ان کے صرف بال بنانے ہیں اور پھر یہ سکول چلے جائیں گے تو بچوں کو رخصت کرنے کے بعد یہ صورتحال ہوتا ہے کمرے کا جگہ جگہ کہیں پر ایپل پڑا رہتا ہے تو کہیں پر ان کی جو بسکٹس وغیرہ کاتے ہیں ان کے شاپرس تو ان سب کو پہلے اکٹا کرنے کے بعد پھر میں اور صفائی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ کاغذ وغیرہ یعنی ہر گھٹ میں سے ہر جگہ میں سے آپ کو ایک نئی چیز ملے گی اور یہ چپل یہاں پر باسکٹ میں پڑا ہوا ہے اور کل ہم اس کے پیچھے بہت زیادہ پیر رہے تھے کہ ایک چپل ہے اور ایک نہیں ہے تو چوٹے بچوں کے ساتھ یہ تمام کام ہوتے ہیں اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں روزانہ کا اس طرح کا گند کمرے میں سے نکلتا ہے تو یہ دوسرا کمرہ ہے اب اس کی صورتحال آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں صحیح سلامت اور مونٹ جو ہیں انہوں نے خراب کیا ہے اور ہینگرز کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں جیسے ہی کپڑوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کے کیلنے کے ہو جاتے ہیں تو ہر صبح جو ہیں یہ دیکھیں اس کا اب یہاں پر کیا کام ہے لیکن یہ چھوٹا مونٹ تو بس ان بڑے بڑے چیزوں کو یہ سوکس ہیں جگہ جگہ گرائی ہوتی ہیں اور یہ ان کے چپل ہیں یہ دیکھیں یہ گلاسز یہ پلاسٹک کے گلاس میں نے اسی لیے لیا ہے کہ یہ بچے جو ہے اس کو بہت زیادہ ادھر ادھر گراتے ہیں اور پھر یہ ٹوٹ جاتے ہیں شیشے والے تو اس سے اچھا ہے کہ پلاسٹک کے استعمال کریں یہ دیکھیں گھڑکیوں میں اور کوئی کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو کوئی کہاں پہ تو ہر صبح میرا یہی کام ہوتا ہے کہ دمام گلاسز کو جو ہیں کٹا کرو اور دو فارم کو ادھر کرتے ہیں کیا آئے ہیں ہمیں پیسے مل گئی ففٹی کا نوٹ لیکن یہ تو نکلی ہیں اور اصلی والے ایسے کب گرتے ہیں تو یہ بال ہر گھڑ سے آپ کو نئے چیز ملے گی اور یہ دوسرا کمرہ بھی ساف سترہ ہو گیا ہے تو بس یہ ہر گھڑ کی کہانی ہے اور ہر ماں کی زبانی ہے صبح صبح یہی کام کرنے ہوتے ہیں تو شام کا ٹائم ہے اور بچے آج پھر کیک بنانے کے لئے ضد کر رہے ہیں تو پہلے کی طرح آپ کے ساتھ بہت زیادہ ریسپی کیک کی میں شیئر کر چکی ہوں تو اس ترتیب سے تمام چیزیں ڈالیں اور آج کچھ بڑا کیک بنانے کا مند تو اس کے لئے بڑا کنٹینر بہیں وہ اٹھا لیے اس کو کنٹینر میں رکھنے کے بعد اس کو بیک کیا اور تقریباً 30 منٹ کے لئے اس کو بیک کیا اور بہت ہی سبردست کیک جو ہے وہ بن گیا دوسری طرف آج جو ہے کپ کیکس بنانے کا بھی پلین ہے بچوں نے کپ کیکس بنانے کی بھی بہت زیادہ زید کی تو یہاں پر اسی طرح میٹر بنایا جس طرح کیک کے لئے بنایا جاتا ہے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ کپ کیکس کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو ان ویڈیوز سے جا کے آپ ان کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کپ کیکس کور جو ہے رکھ دیا ہے اور اس پر آئل جو ہے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ہستہ ہستہ امیزہ ڈالیں گے اور چمچ کی مدد سے بڑے چمچ کی مدد سے آپ نے اس میں امیزہ ڈالنا ہے اور اتنا امیزہ ڈالنا ہے کہ اس سے باہر نہ نکلے کیونکہ بیکنگ کے ٹائم پہ یہ پھر پھول جاتا ہے تو وہ امیزہ سارا باہر نکلاتا ہے اور کپ کیکس کے جو ہے شیپس صحیح نہیں بنتے ہیں تو آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے آج ریٹ کلر استعمال کیا ہے تو بہت ہی زبردست سوفٹ کپ کیکس ریڈی ہو چکے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں